تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کسی بھی فوٹو کے کچھ حصے کو کس طرح سے ویڈیو میں بنوڑ کر سکتے ہیں یا اس حصے کو موو کروا سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے آج کل دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے واٹس اپ کے سٹیٹس لگایا ہوتا ہے جیسا کہ زہادتر چل رہا ہوتا ہے کوئی پانی چل رہا ہوتا ہے جیسا کہ تصویر ہوتی ہے اس میں سے جو آدمی وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے بیک میں جو پاٹر یا پانی ہوتا ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے اور کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ریل گاڑی کھڑی ہوتی ہے لیکن اس کو اوپر جو سموگ ہوتی ہے جو دھوان ہوتا ہے وہ جو ہے چل رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی اس ٹائپ کی تصویر آپ کیسے بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں پر دکھایا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کی تصویر بنا سکتے ہیں اس میں کیا ہے کہ بندہ جو ہے فلائے کر رہا ہے لیکن اس کے جو تصویر ہے یہ ایک رکی ہوئی ہے تو اس میں کیا ہے آپ ان کے بادلوں کو موو کروا سکتے ہیں اور نیچے والی چیز کو موو کروا سکتے ہیں اس میں کیا ہے کہ اس میں بندہ جو ہے پانی کے اندر چھلانگ لگانے والا ہے لیکن وہ رکا ہوا ہے اوپر جو اس کے بادل ہے وہ چلیں گے اور نیچے جو پانی ہے وہ چل رہا ہوگا اور پیچھے آپ میوزک لگا سکتے ہیں اور اس طرح کے ویڈیو پہ آپ نے بہت سارے سٹیٹس بغیرہ دیکھے ہوں گے تو اس طرح کی ویڈیو آپ اپنے موبائل سے کس طرح بنا سکتے وہ میں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیو ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک تو آپ کو اس ایپ کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے وہاں پہ کلک کر کے اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے اور آپ نے سکرولڈ آن کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا لنک مل جائے گا آپ نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ایپی کے فائل پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ پہلی بار کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ چیز اوپن ہو جائے گی آپ نے بیک چلے جانا ہے اور بیک جا کے دوبارہ سے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب تک ایڈ پلائی کی عید شو نہ ہو جائے تو یہاں پھر جیسے آپ دوسری بار کلک کر ہوگے تو آپ کے پاس ایڈ پلائی کی عید آئے گی آپ نے اس کو ڈینی کر دینا ہے ڈینی کرنے کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے فر wir пятfront کا تو یہاں پھر ویٹ کرنے کے بعد سکپ ایڈ کا بٹن شو ہو جائے گا تو جیسے اس کی عید آئی تو آپ نے اس کی پیٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور ٹیب اوپن ہوگا تو اس میں آپ کے پاس allow اور block کا پوچھے گا اگر آپ نے block کر دیا تو وہ آپ کو app download کرنے نہیں دے گا تو اس لئے ہم نے یہاں پہ اس بار allow کرنا ہے تو یہاں پہ allow کا کہہ رہا ہے تو ہم یہاں پہ allow پہ کلک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد wait کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس download کا button دے دے گا یہاں پہ آپ click this link پہ click کر سکتے ہو ورنہ اوپر please wait کا لکھو ورنہ اوپن ہونے والا ہے تو آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور آپ کی app download ہو جائے گی یہاں پہ download کا کہہ رہا ہے میں download پہ click کر دیتا ہوں اور detail پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہوگی downloading ہوتی ہوئی تو یہاں پہ download ہو رہی ہے تو یہاں پہ پہلے سے میں نے download کی ہوئی ہے کیونکہ میں پہلے جو ویڈیو بنا رہا تھا تو موبائل کی بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے ویڈیو خراب ہوگی تو دوبارہ سے بنا رہا ہوں تو یہ پہلے سے میں نے download کی ہے میں اسی کو install کر دیتا ہوں download کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے میں نے تو اب اس کو ہم install کر کے check کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کس طرح سے کام کرے گی یہاں پہ میں open پہ click کر دیتا ہوں تو open پہ click کرتے ہی آپ کے پاس کچھ اس طرح سے اس کا interface آئے گا logo کا اور اس کے بعد next کرتے ہیں next کرنے کے بعد وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں آپ پانی کو اس سائٹ پہ move کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈوٹ لگا کے آپ اوپر والا حصہ لائدہ کر سکتے ہیں نیچے والا لائدہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو select کر کے کچھ حصے کو آپ move نہیں بھی کروا سکتے ہیں تھوڑے سے کو بھی move کروا سکتے ہیں اس کے بعد ماسک کے اسے کہتے ہیں ماسک لگا کے آپ جس جگہ پہ جی ریڈ کلر کا ماسک لگائیں گے وہ چیز move نہیں ہوگی باقی ساری چیزیں move ہوں گی تو اس کے بعد اس کو آپ اس طرح ویڈیو پہ convert کر کے آپ کئی پر بھی کسی بھی سوچل میڈیا پہ send کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں اوکے پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ وہ ہمیں یہاں پہ ہم اس کو allow کر دیتے ہیں allow کرتے ہی یہاں پہ ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی photo open کرو تو میں کہہ کرتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی randomly photo open کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کام کس طرح سے کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک photo open کی ہے جس میں سائیڈ پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ریکستان ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والی جو چیزیں یہ ساری image ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس کو move کروائیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے motion motion کہہ گیا آپ صرف اس طرح سے چلا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو یہاں پہ play کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ساری چیزیں صرف اس سائیڈ کو چل رہی ہیں تو اگر آپ نے کوئی تھوڑی سی بیچ میں کوئی curve لانی ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو back کر کے یہاں پہ ایک آگے والا option ہے اس کو آپ select کریں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ جس طرح چاہیں اس سائیڈ کو اس طرح سے move کروا سکتے چیزوں کو لیکن یہ ریکستان ہے اس میں ہوا صرف ایک سائیڈ کو چلتی تو ہم صرف اس طرح سے کر دیتے ہیں اس کو تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے اس میں لائنیں لگا دیں لائنیں لگانے کے بعد یہاں پہ اب میں اس کو چلا کے دیکھتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ وہ نیچے والے جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی move کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو stop کرنا ہے اس کے لئے آپ کے بعد یہاں پہ ہے mask تو ہم یہاں پہ mask پہ کلک کرتے ہیں اور ان چیزوں کو select کر دیتے ہیں جن کو ہم نے move نہیں کروانا تو میں نے اس طرح سے mask لگا دیا ہے جو چیزیں میں نے move نہیں کروانی ان کو اس طرح select کر دیا اگر آپ سے کوئی چیز زیادہ select ہو جائے تو آپ یہاں پہ razor پہ کلک کر کے اس طرح سے raise بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو تو اس کے بعد اب میں move کر کے دیکھتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اوپر جو ریت ہے جو سامنے ریگستان آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سارا کا سارا move کر رہا ہے تو اب اس طرح سے اپنی تصویر کو بھی اس طرح سے use کر سکتے ہیں اس software کو اس میں کہ آپ پانی کو چلا سکتے ہیں اگر نیچے ریل گاڑی کی پٹری ہے اس کو چلا سکتے ہیں روڈ ہے اس کو move کروا سکتے ہیں اس طرح آپ ہر چیز کو move کروا سکتے ہیں الگ الگ طریقے سے تو اتنا سا کام تھا آپ کو بتانا کہ اس کو use کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کلک کر کے export to video کر سکتے ہیں جیسے میں export to video کرتا ہوں یہاں پہ وہ ساری speed اور کتنے second کی ویڈیو اور یہاں پہ ویڈیو کی resolution سارا کچھ آپ کو بتا رہا ہے تو میں simple random message save کر رہا ہوں میں gif save کر رہا ہوں میں ویڈیو save نہیں کر رہا تو اس طرح سے آپ اپنے مبائل میں اس کو save کر سکتے ہیں ویڈیو کی فرم میں یا gif کی فرم میں تو اگر آپ کو اس کو detail میں یوز کرنا سیکھنا ہے تو آپ یہاں پہ scroll کریں اور یہاں پہ tutorial پہ click کریں اور یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ پڑ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نیچے ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو کیا اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو میں نے basically جو یوز کرنے کا طریقہ تھا آپ کو سارا بتا دیا ہے تو آپ اس طرح سے اپنے کسی بھی photo کو یوز کر سکتے ہیں اس میں لاکر تو نیو فوٹو کے لیے ایپ کو ڈانلوڈ کرنا بتا دیا اور تھوڑا سی یوز کرنا بتا دیا ہے تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کر دیں اور اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ